اسلام علیکم میں ہوں ارسلان خان پتھان اور آپ دیکھ رہے ہو میرے یوٹیوب چینل ارسلان خان ویلوگ استواللہ کے کرم سے اور فضل سے آج کا مزیدار ویلوگ کرتے ہیں شروع تو ہمارا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ویوارد علی خان کی آپ پجھنے رکھتے ہیں کتنا ریڈی ہوا ہے تو علی خان کا ایک مسیر ہے اس کی دستار بن دیا تو وہاں پر جانا ہے ویوارد تو وہاں پر چل کر آپ کو وہاں کا محول انجوائے کروائیں گے بہت سارے حافظ وغیر آئے ہوں گے تو کافی لیوٹو چکی پہلے سے بھی تو ابھی ڈریکٹ پہنچتے ہیں وہاں پر آپ کو وہاں سے ویڈیو دکھاتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں چار پانچ گھنے کے بعد وہاں پر پہنچ جائیں گے تو ملتے ہیں وہاں پر بائے تو فائنلی ویورز ہم پہنچ گئے ہیں محفل والے جگہ پر جانا ہے تو یہ جگہ ہم پٹھ رہا ہے مزاک اللہ ماشاءاللہ اس کی نا انتہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ویورز حافظ صاحب اب ناتیا کلام پیش کریں گے تو ماشاءاللہ 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 اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے بارے میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور اس امت کے بارے میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اور اس امت کے بارے میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو جو اعزازات اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھے انہی اعزازات کی ایک ہلکی سی جھلک اس امت کو بھی عطا کی گئی ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے استشادات ہیں لیکن چونکہ آپ حضرات کو میں ایک ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا وقت بھی اتنا نہیں ہے صرف نمونے کے طور پر میں نے چند آیات آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں بہرحال اس امت کو اللہ رب العزت نے باقی تمام امتوں سے ممتاز اور برطر پیدا فرمایا اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو ظاہر کیے گئے ہو وہ یقین اس امت کا بڑا عظیم منصب یہ ہے کہ مخلوق خدا کی نفع رسانی کا کام اس امت کی ذمہ لگایا گیا ہے اور مخلوق کے خدا کو جو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک تو مادی اعتبار سے فائدہ پہنچانا ہوتا ہے دوسرے کی بہرحالی اعتبار سے فائدہ پہنچانا ہوتا ہے بہرحالی اعتبار سے فائدہ پہنچانا تو بہتر کام ہے مادی اعتبار سے بھی اگر مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا جائے تو یہ بھی قرب خداوندی کے دروازے پندے پر کھول دیتا ہے آپ اندازہ لگائیں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا دھوکے کو کھانا کھلانا پیاسے کو پانی پلانا ننگے کو لباس پہنانا بیمار کے علاق معالجے میں تعاون کرنا یا کوئی بندہ کسی بھی مصیبت یا پریشانی میں تھنسہ ہوا ہو اس کو اس پریشانی سے نکلنے میں تعاون فراہم کرنا یہ ساری مادی نفر آسانی ہے لیکن یہ مادی نفر آسانی بھی اللہ کو دہت پسند ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقودت ملی آپ اپنے گھر تشریف لائیں تبعی طور پہ آپ پریشان تھے فکر مند تھے کہ میرے زیادہ اتنا بڑا کام لگایا گیا ہے معلوم نہیں میں یہ ذمہ داری نبا سکوں گا یا نہیں نبا سکوں گا میں اپنا فرض پورا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا اپنے گھر تشریف لائیں اور اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لقد خشیتو علا نفسی میں تو اپنی بارے میں ڈر رہا ہوں میرا کیا بنے گا تو حضور صلی اللہ علیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حوصلہ من خاتون تھی بہت سمجدار خاتون تھی جس وقت وقت کے پیغمبر بھی پریشان تھے کہ میرا کیا بنے گا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سرتاج کو تسلی دی کرلہ ہرگز نہیں واللہ قسم ہے خدا کی لا یخزیک اللہ ابدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوہ نہیں کرے گا اللہ آپ کو ہرگز رسوہ نہیں کرے گا آپ اندازہ لکھائیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک ایک لفظ سے یقین ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے کرلہ ہرگز نہیں واللہ قسم ہے خدا کی لا یخزیک اللہ ابدا اللہ آپ کو ہرگز رسوہ نہیں کرے گا گویا کہ آپ سرخرو ہوں گے اپنے اس عظیم فریضے میں کیوں سرخرو ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قابلیت کا تذکرہ نہیں کیا کہ آپ قابل بہت ہیں اور آپ ذہین بہت ہیں اور آپ کا خاندان بڑا اعلی ہے نہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا تذکرہ کیا جن صفات کا تعلق مخلوق کی نفر آسانی کے ساتھ ہے انکا لَتَصِلُ الرَّحِمِ وَتَحْمِلُ الْكَلْ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْلِ الزَّيْخِ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَقِ آپ ہر کس رسوانی ہوں گے کیونکہ آپ سے نرحبی کرنے والے ہیں آپ نادار اور محتاج لوگوں کے ساتھ مدد کرنے والے ہیں تشریف لے جائیں بروز کو عشاء کی نماز کے بعد جامع علم و شریعہ میں اس تقریفیں انہیں بات کیا گیا انہیں ہو افترین زیرن بتا سریا میرے سکریش سکریش میرے безопас مانا با سکریش اعجائے ونمائن سکریش اور جبکے پیوڑا آتے حضرات کے ان کا بھی میں سکر گزار ہوں سیج ایکویشن والے پینا جائیں اور سلوہ جو ہے وہ